تحریک انصاف اتنی آب اتاب سے اس الیکشن میں ہے جتنا یہ کل کا چرتہ سورج فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے تھوڑی اور میند کرنی ہے اور میند کی عادت ہمیں کپتان نے ڈالی ہوئی ہے ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہر حلقے میں لوگوں کو یہ بتا دینا ہے کہ تحریک انصاف کا اوفیشل کینڈیڈیٹ کون ہے ان کو انتخابی نشان مل چکے ہیں کسی کو چھتری ملی ہے کسی کو کرسی ملی ہے کسی کو گاڑی ملی ہے کسی کو جہاز ملا ہے ہم بتا دیں گے لوگوں کو انشاءاللہ اور لوگ نکلیں گے اور ہمارا انتخابی نشان عمران خان ہے صرف ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہاں آپ کا عمران خان کا کنڈیڈیٹ کون ہے اور کمران خان صاحب یہ یاد رکھیے گا میں پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں امتحان انہی پہ آتے ہیں جن سے اللہ نے بڑا کام لینا ہوتا ہے جن سے کام نہیں لینا ہوتا وہ آرام کی زندگی گزارتے ہیں ہم آرام کی زندگی گزارنے کمران خان صاحب نے ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف will stay in these elections and you will see پی ٹی آئی will make a congal تو گویا اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رینما بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اب فرمائیے گا کہ اب کیا آپشن ہے پی ٹی آئی کے پاس ہے پی ٹی آئی نام کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے اس الیکشن میں پی ٹی آئی کے بلے کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو ووٹر ہوگا وہ کس طریقے سے ووٹ ڈالے گا اور اس کے بعد اگر ووٹ ڈال بھی دے گا تو ان امیدواروں کا کیا انجام ہوگا جو کہ مثال کے طور پر پی ٹی آئی کی بیکنگ پہ ہیں مگر وہ اور وہ الیکشن جید بھی جاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی انجام نہیں ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم السلی و سلیم مبارک آپ کے سامنے تو پاکستان کی ساری حالیت تاریخ آپ کے سامنے ہے جب آپ کے کولم چھپتے تھے بڑے اخباروں میں آپ کو تو اس کا علم ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کیا ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بار یہ نہیں ہوا تاریخ میں ایسے ظلم پہلے بھی ہوئے ہیں پیپلز پارٹی سے بھٹو صاحب کا نشان تلوار چھین لیا گیا اور بنزیر صاحبہ کو پھر تیر پہ لڑنا پڑا ایک زمانہ وہ بھی آیا جب مشرف صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنانا پڑا مسلم لیگ نواز سے بھی ایک زمانے میں نشان چھینہ گیا آپ نے کہا کیا ہوگا مسلم لیگ نواز سے جب نشان چھینہ گیا سینٹ میں انہوں نے کیا 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 وہ پی ٹی آئی میں آئے کیا وہ پیپلز پارٹی میں آئے یا اپنی جماعت میں رہے تو پہلے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کامران صاحب کہ یہ لوگ تحریک انصاف کے ہیں اور تحریک انصاف میں ہی رہیں گے انٹرا پارٹی الیکشن ہم دوبارہ کریں گے نشان ہمارا ابھی ہم سے چھینہ گیا ہے لیکن پارٹی الحمدللہ موجود ہے ڈی لسٹ نہیں ہوئی پاکستان تحریک انصاف ایک زندہ اوجاوید حقیقت ہے اور تحریک انصاف ہے اور رہے گی انشاءاللہ دوسری چیز آپ نے کہا کہ تحریک انصاف انتخابات میں نہیں ہے یہ اگر آپ کی معلومات ہیں تو یہ معلومات غلط ہیں یہ اگر کسی کی خواہش ہے تو وہ خواہش جو ہے انشاءاللہ کبھی پوری نہیں ہوگی تحریک انصاف اتنی آب و تاپ سے اس الیکشن میں ہے جتنا یہ کل کا چڑھتا سورج فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے تھوڑی اور میند کرنی ہے اور میند کی عادت ہمیں کپتان نے ڈالی ہوئی ہے ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہر حلقے میں لوگوں کو یہ بتا دینا ہے کہ تحریک انصاف کا اوفیشل کینڈیڈیٹ کون ہے ان کو انتخابی نشان مل چکے ہیں کسی کو چھتری ملی ہے کسی کو کرسی ملی ہے کسی کو گاڑی ملی ہے کسی کو جہاز ملا ہے ہم بتا دیں گے لوگوں کو انشاءاللہ اور لوگ نکلیں گے اور ہمارا انتخابی نشان عمران خان ہے صرف ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہاں آپ کا عمران خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے اور کمران خان صاحب یہ یاد رکھیے گا میں پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں امکحان انہی پہ آتے ہیں جن سے اللہ نے بڑا کام لینا ہوتا ہے جن سے کام نہیں لینا ہوتا وہ آرام کی زندگی گزارتے ہیں ہم آرام کی زندگی گزارنے کمران خان صاحب یہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان طریق انصاف will stay in these elections and you will see PTI will make a کام گا تو گویا کہ اس سب کے باوجود یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے باوجود جس کو بہت بڑی تعداد میں لوگ انتہائی متنازعہ فیصلہ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے تنقید ہر طرف نظر آ رہی ہے مگر اس سب کے باوجود اس میں ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ PTI کی اس election کے لیے ایک بڑی سیاسی جماعت آؤٹ ہو گئی ہے اس کا گلہ گھوٹ دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود PTI کا فیصلہ یہ ہے کہ پوری قوت سے وہ election لڑے گی اور پوری قوت سے اپنے جو candidate سے ان کو متعرف کرائی گی اور ان کے رسپیکٹیو نشانت کو عوام تک اس کو یاد کرائی گی ہے اب پھر ٹاسک ویسے تو فیصلہ باہرہ لیے یہ دیکھیں کابران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا علامہ کا شیر ہے کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لوگ گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ ایک درویش اڈیالا میں بیٹھا ہے اور باقی اس نے باہر چھوڑے ہیں ہم یہاں اپنا مستقبل بنانے نہیں آئے ہم قوم کا مستقبل بنانے آئے ہیں پاکستانی سیاست ہماری کیریئر نہیں ہے یہ ہماری obsession ہے یہ پاکستان سے ہماری محبت کا ایک اعلان ہے ہم نے پاکستان سے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے نا تو پہلا لفظ کہتا ہے ماں ہم نے پاکستان کو اس سے محبت کا اظہار ہمارا کیا ہے ہم نے ایک سیاسی جماعت بنائی ہے اور اس میں ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اس ملک کو وہ ملک بنانا ہے جو قیدیعظم کا نسب لائن ہے دکتا عمران خان صاحب یہ میں سمجھتا ہوں یہ معمولی یہ معمولی حملہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جمہوریت پر حملہ ہوا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سے اُت کا انتقابی نشان چین لیا گیا لیکن لوگوں کو شاید یہ احساس نہیں ہے کہ لوگ لکڑی کے بلے کے ساتھ نہیں لوگ جیتے جاکتے عمران خان اور اس کے نظریے کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ جناب علی وحمد خان ہمیں پاکستان تحریک انصاف کا واقع دے رہے تھے اس معاملے پر صرف پاکستان کے اندر نہیں پاکستان کے باہر بھی اس حوالے سے رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں جس کا ہم نے کچھ آپ کو حصہ بھی دکھایا بین اللہ اقوامی طور پر یہ رد عمل اس فیصلے کے حوالے سے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے مختلف تھنگ ٹینکس اس پر اپنی آرہ کا اظہار کر رہے ہیں خاص طور پر امریکہ میں اور اسی قسم کی ایک رائے اور اس پر رسپانس حاصل کریں گے واشنگٹن ڈی سی جائیں گے جہاں پر ممتاز تھنگ ٹینک اٹلانٹیک کاؤنسل میں سینئر فیلو جناب عزیر یونس ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ عزیر یونس صاحب ہے آپ نے یہ فیصلہ دیکھا بہرحال اس فیصلے کے رتیجے میں ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ کوئی بہت ہی انٹینس بہت ہی زبردست قسم کا مقابلہ پرہپس اس انداز سے نہیں ہونا کیونکہ پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت نہیں ہے کوئی بیٹ کے نشان والا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے ایک طرح سے پی ٹی آئی کا جو وجود ہے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے تحلیل کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے کانڈیڈیٹ ہوں گے اور پھر اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو آگے بھی انہیں کسی اور سیاسی پارٹی میں جوائن کرنا ہے it's quite a murky situation ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے جی بالکل مشکل صورتحال ہے اور امریکہ میں بالخصوص واشنگٹن میں جو ڈپلومیسی ہے اس کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا کیونکہ ایک view جو یہاں تھا وہ یہ تھا کہ جو انتخابات ہوں گے وہ credible اور competitive ہونے چاہیے ہیں تو اب credible اور competitive ہونے کے لیے جو ملکی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے جو کہ تحریک انصاف ہے اس کا اگر سمبل ہی اس سے لے لیا جائے تو پھر سوال بنے گا کہ یہ کس طرح کے credible اور competitive elections ہیں تو آج تو یہاں چھٹی ہے لیکن میں expect کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں state department سے بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا اور وہ اب کس طرح اس کا جواب دیتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا دوسرا جو بڑا issue اب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئے کا جو امریکی پاکستانی ڈائی آسپرا میں ایک انگیجمنٹ رہا ہے کافی ٹائم سے اپریل 2022 سے بالخصوص تو اب وہ کس طرح انتخابات کے اوپر کانگریس پہ یا امریکی حکومت سے لابی کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں اس effort کے اندر جو ہے اب تیزی اور سرگرمی اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بات آیا ہے نا کہ صرف election symbol نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی نام کی کوئی سیاسی جماعت بھی بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگی جی بالکل تو اگر ویو یہ ہے کہ انتخابات competitive ہونے چاہیے یعنی کہ اس میں مقابلہ ہونا چاہیے تو جب ایک جماعت رہی نہیں جو کہ پچھلی دفعہ پاور میں تھی coalition لیڈ کر رہی تھی عمران خان صاحب کی جماعت تو اب وہ کس طرح competitive elections ہوں گے تو امریکہ کے لیے یا سفارت کاروں کے لیے ایک مشکل سوال ہو گئی ہے کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے جو ہے جواب دینے میں کتھرائیں گے ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کا decision ہے یہ تو امریکہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی اور ملک کے legal process کے اوپر comment کرے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کس طرح سے جمہوریت کے اوپر زیادہ ایک تاثر یہاں یہ بھی ہے کہ there is no love lost for عمران خان اور پی ٹی آئی in biden administration اس وقت اور executive branch کے اندر ہو جائے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ عمران خان کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان نے جس قسم کے الزامات لگا ہے جس قسم کا محول رہا ان کا اپنے دور حکومت میں امریکی حکومت کے ساتھ کے حوالے سے ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہاں پر ان کے لئے کوئی soft corner نہیں ہے جی بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ صرف soft corner کی بات نہیں کمان خان صاحب ایک طرف تحریک انصاف کہتی ہے کہ امریکی سازش ہٹایا گیا اور پھر وہی امریکی انتظامیہ کو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ انٹروین کریں اور جمہوریت کے لئے انٹروین کریں پاکستان میں تو وہ دونوں چیزیں بنتی نہیں ہیں کہ ایک طرف آپ جب کہتے ہیں آپ کو کسی طرح کی انٹروینشن پسند نہیں آتی تو آپ ڈان لوو کا نام بھی لکھتے ہیں ایکانومسٹ میں ان کے بارے میں کہتے بھی ہیں کبھی کہتے ہیں ہم کیس کر دیں گے یا کچھ اور کر دیں گے جس کی وجہ سے there is no love lost لیکن پھر جب آپ کی باری آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اسی لئے میں سبا کر رہوں کہ امریکی اگر عمل بھی آئے گا حکومت کا تو وہ رسمی سا ہوگا they don't mean anything جی رسمی سا ہوگا اور اگر رسمی سے آگے بھی جائیں بنگلہ دیش میں ابھی انتخابات ہوئے تو آپ ڈھاکہ سے دیکھ لیں کہ وہاں تو امریکہ نے رسمی سے زیادہ آگے پریشر ڈالنے کی کوشش کی انتخابات کے اوپر لیکن شیخ حسینہ کی گورنمنٹ نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا تو یہ ایک بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو leverage ہے یا influence کا جو دائرہ ہے امریکی ڈپلومسی کا وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کچھ ہمارے دوست ڈائیاسپرا میں یا ڈائیاسپرا سے باہر پاکستان کے اندر سمجھتے ہیں بڑی نمازش بہت بہت شکریہ وزائر یونس ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پروگرام کو اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے امران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر